ایک ریپورٹ کے مطابق مغرب کی نئی نسل کی اکثریت یعنی پچپن فیصد نوجوان اپنے باپ کو نہیں جانتے یہ بچے ون پیرنٹ چائل کہلاتے ہیں یعنی ان کے نام کے ساتھ باپ کے نام کی وجہے صرف ماں کا نام لکھا جاتا ہے کیونکہ خود ان کی ماں کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے اس ولد الحرام پوری ایک نسل کو جب احساس محرومی گھرتا ہے تو وہ ہزیان میں اپنی ماں اپنے معاشرے اپنے مذہب حتیٰ کہ تاریخ کی مقدس ترین شخصیات انبیاء علیہ السلام پر بھی بھوکنے لگتے ہیں ان نفسیاتی بیماری ازہان کا علاج نفسیاتی اسپتال ممکن نہیں ہے ان کا علاج تو بس وہی ہے جو صحابہ کرام نے کیا اور تاریخ اسلام کے ہر دور میں جس کی پیروی کی گئی ایک کتاب التاریخ الاسلامی سے موضوع کی مناسبت سے گلچس واقعہ تحریر ہے انیس سو تیس میں فرانس نے الجزائر پر اپنے قبضے کا سو سالہ جشن منایا اور ساری دنیا کے سامنے کہا کہ یہ جشن الجزائر میں اسلام کا جنازہ ہے الجزائر کے لوگ اب فرانسیسی یعنی محضب معاشرے میں ڈھل جانے کے قابل ہو گئے ہیں اس کی دلیل کے طور پر فرانسیسی عدداروں نے ایک ریلی کا احتمام کیا جس میں الجزائری لڑکیوں کو مغربی نیم اوریا لباسیں پیش کرنے کا منصوبہ بنایا گیا بتایا گیا کہ الجزائر کے عوام کے محضب ہونے کی خوشی میں ریلی کا کرچہ فرانس اٹھائے گا اس کام کے لیے فرانس کے ایک مذہبی پیشوہ لاکوسٹ کو ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ چند لڑکیوں کی تربیت کرے اس ریلی میں عرب دنیا میں یورپی استعمار کے کئی ایجنٹ بھی شریک ہوئے تاکہ مشرق عبستہ کے ممالک میں بھی الجزائر کے طور ترز پر مغربی تہذیب کو عام کیا جائے یہ ریلی ایک تھیٹر سے شروع ہو رہی تھی جہاں لوگوں کا بہت بڑا حجوم اکٹھا ہو گیا تھا لڑکیوں کی ریلی میں شامل کرنے کے لیے جب پردہ اٹھایا گیا تو شرکہ خصوصاً فرانسیسیوں پر گویا بجلی گر گئی یہ دیکھ کر کہ خلاف توقع وہ سب لڑکیاں ہجاب میں تھیں اس سے فرانسیسی میڈیا میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ ایک صدی تک فرانس الجزائر میں کیا کرتا رہا جب لاکوش سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا میں کیا کر سکتا ہوں قرآن فرانس سے زیادہ طاقتور ہے انشاءاللہ بہت جلد دنیا بھر کے انسان یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ قرآن پوری دنیا سے زیادہ طاقتور ہے